اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صالح علیہ السلام کسی زمانے میں شام اور حجاز کے درمیان حجر کے مقام پر سمود نامی ایک عرب قبیلہ عباد تھا حجر کے سارے علاقے میں باغات اور چشم فراوانی سے موجود تھے پہلے یہ لوگ مٹی کی گھر بنا کر رہتے تھے مگر چونکہ یہ جلدی ہی مدہم ہو جائے کرتے تھے تو انہوں نے پہاڑوں میں کلہ نمائے مکان بنانا شروع کر دیئے اور ان میں رہنے لگے رفتہ رفتہ انہیں اسی طرز تعمیر میں خصوصی مہارت حاصل ہو گئی شروع شروع میں قبیلے کو لوگ نیک تھے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے تھے لیکن بعد میں وہ گناہوں میں مبترہ ہو گئے اور اپنے سے پہلے گزرنے والی قوم آدھ کی طرح پتوں کی پرستش کرنے لگے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر مبوس فرمایا اور ان کا نام حضرت صلی اللہ علیہ السلام تھا آپ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور اپنی قوم کو راہ حق کی جانب رہنما اور صرف اللہ کی بندگی کی جانب بلانے کے لیے پھیجے گئے تھے چند ہی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ السلام پر امان لائے جبکہ سمود قبیلے کی اکثریت ان کی بات تک سننے کے لیے تیار نہ ہوئی انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی بات پر کان نہ دھورا بلکہ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے لگے اور ہاتھوں سے مارنے اور دھکے دینے سے بھی گریز نہیں کیا اے سالے اس سے پہلے تک ہماری تم سے بڑی توقعات تھی قوم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے کہتے تم ہمیں ان معبودوں کی پرستشتیں منع کرتے ہو جن کی پرستش ہمارے اباؤ اجداد کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں ہماری تمہاری اس دعوت کے بارے میں بڑا شک کو شبہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام بڑے خلیق اور نرم خود تھے انہوں نے بڑی نرمی سے اپنی قوم کو سنجایا اور کہا اگر وہ ہی کچھ تمہارے سامنے آیا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تو تم اس وقت کیا کہو گے اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے اور اللہ عذاب سے کس طرح بچ سگو گی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم کو ایمان نہ لانا تھا نہ لائے الٹا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور وہ خود نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دن قوم سمجھ کے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گیا ہے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا اور انکار پر اللہ کے عذاب سے ٹرائیا جواب میں وہ بولے اگر تم اس چٹان سے ایک حملہ اونٹھنی نکال کر دکھا دو تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے رب کی پرستش کرنے لگے گے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے لمحہ بار کے لئے سوچا اور کہا اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا فیل واقعی تم اللہ کے اس پیغام پر ایمان لے آو گے جو میں تمہاری جانب لے کر آیا ہوں انہوں نے جواب دیا ہاں اس پر حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے ان سے قسمے لی اور ان سے اپنے اہد پر قیم رہنے کا حلف اٹھوایا اور اپنے عبادتگاہ میں چلے گئے اور اللہ سے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی التجا کی اللہ کے حکم سے چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ان کے مطالبہ کے مطابق حملہ اونٹنی نکل آئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی حقانیت پر کھلی تعلیل ہے اب حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے انہیں بتایا اے میری قوم کے لوگو دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اسے اللہ کی زمین میں چڑھنے کے لیے چھوڑ دو اسے ترز نہ کرنا ورنہ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا عذاب آج یہ اونٹنی قبیلہ سمود کی علاقے میں جہاں چاہتی چرتی پھرتی کچھ عرصے بعد اس اونٹنی نے بچے کو جنم دیا قوم سمود کے لوگوں نے اپنے پانی کے چشمے پر اونٹنی کے پانی پینے کے ایک دن کو مقرر کر لیا تھا سو ایک دن وہ پانی پی تھی اور دوسرے دن ان کی باری آتی اس لیے وہ اپنی باری کے دن میں اس دن کے حصے کا جسم اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی پانی لاکر زخیرہ کر لیا کرتے تھے یعنی یہ ہی نہیں بلکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اونٹنی کا دودھ بھی دو لیا کرتے تھے یہ سرسلہ ایک عرصہ تک چلتا رہا بلا آخر وہ اکتا گیا اور انہوں نے بہن مل کر فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو زبا کر دینا چاہئے تاکہ وہ اس سے چھٹکارہ حاصل کر لیں اور چشمے پر سے اونٹنی کی باری ختم ہو کر سارا پانی ان کی تحویل میں آ جائے قبیلہ میں ایک بڑی عورت رہتی تھی اس کا نام انہیزہ تھا اس کی چار خوبصورت لڑکیاں تھی اس نے اعلان کیا جو شخص اس اونٹنی کو زبا کر دے گا میں اس سے اپنی ایک بیٹی بیادوں گی قدار نامی ایک نوجوان نے اس پیشکش کو قبول کر لیا جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی وہ اس کی تاک میں بیٹھ گیا اور جوں ہی وہ پانی پر آئی اسے پہلے کھینج کر ایک تیر مارا اور پھر تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی کیونکہ زمین پر گر گئی اور درد سے کرہنے لگی اس سے پہلے کہ قدار اس کے بچے کو بھی مار ڈالتا اس نے اس خطرے سے باخبر کر دیا چنانچہ اونٹنی کا بچہ بھا کر پہاڑ میں چلا گیا اور اس نے رو رو کر تین مرتبہ کہا اے میرے مالک میری ماں کہاں ہے پھر وہ ایک چٹان کے اندر چلا گیا اور غیب ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اونٹنی کے ساتھ اپنی قوم کی یہ بادسلوکی دے کر کہا بس اب تین دن اور گھروں میں رہ لو اگلے روز ان کے چیرے پیلے پڑ گئے دوسرے دن سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چیرے سیاہ پڑ گئے چوتھے دن ایک سخت حیبت ناک چیخ سنائی دی اور ان سب کے سب اس کی دہشت ناکی سے مر گئے غیب صلی اللہ علیہ السلام کو اپنے قوم کے اس انجام پر بہت افسوس ہوا اب وہ زیادہ دیر حجر کی بستی میں نہ رہ سکے چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ چلے گئے اور زندگی کے باقی تمام ایام کعبہ کے سائے میں گزار دئیے دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے مزید اس طرح کی اسلامی ایڈوکیشنل اور مورل سٹوری سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل کی نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ دی رہے ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ